یہ کہانی ایک ایسے بار کی جس کے اندر اگر تم چلے گئے تو باہر آنے پر تمہیں گولی مار دی جائے گی لیکن اگر تم بار کی اندر پر رہے تو ماف کرنا تم وہاں بھی سیف نہیں ہو یعنی اس کا مطلب آگے کونہ پیچھے کھائی کہانی کے شروعات میں ہمیں بار کو دکھایا جاتا ہے جس میں سرجیو نام کا ایک آدمی آتا ہے جس سب میں سرجیو بار کے اندر آتا ہے ٹھیک اسی سمیں ایک آدمی بار سے باہر نکلتا ہے اور جیسے ہی وہ آدمی باہر جاتا ہے اسے کوئی گولی مار دیتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر آس پاس کے سبھی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ گولی کہاں سے چلی ہے اور سڑکے پوری طرح سے سنسان ہو جاتی ہے بار کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے اسی وقت ایک آدمی جس کا نام سیتور ہے وہ پولس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے فون میں نیٹ ورک نہیں ہوتا اب بار کے اندر سے ایک آدمی بس مرے ہوا آدمی کو دیکھنے کیلئے باہر جاتا ہے لیکن اچانک اسے بھی کوئی گولی مار دیتا ہے جس سے بار کے اندر کھڑے سبھی لوگ پوری طرح سے ٹڑ جاتے ہیں سبھی اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ کسی کے فون میں نیٹ ورک نہیں ہوتا بار کے اندر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ایلینہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی پر نیوز دیکھنا چاہیے جب یہ لوگ ٹی وی پر نیوز دیکھتے ہیں تو اس حادثے کے بارے میں ٹی وی پر کوئی خبر نہیں ہوتی اور جیسے ہی ان لوگوں کی نظر باہر جاتی ہے تو وہاں سے دونوں باڈی قائب ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ان کا خون بھی صاف ہو جاتا ہے ان سبھی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تبھی سیتور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی باہر نہ نکلیں پھر سرجیو کہتا ہے یہ سن کر ایک آدمی جس کا نام ناچو ہے وہ اپنے بیر سے اپنے بیک کو چھپا دیتا ہے پھر سرجیو اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اس کے بارے میں سب کو بتاتا ہے ناچو کے بیک کو لے لیا جاتا ہے اور جب اس کے بیک کو کھولا جاتا ہے تو اس میں سے کپڑے اور ایک ہارڈ ڈس نکلتی ہے تبھی ناچو کہتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس سے کسی کو بھی نقصان ہو وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایڈ کمپنی میں کام کرتا ہوں اور اس ہارڈ ڈس میں میرے کام کے فائلز ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر وشواس نہیں کرتا ایلینا اس کے ہارڈ ڈس کو نرش کرتی ہے پر ہارڈ ڈس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ناچو کو اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے تبھی ناچو دیکھتا ہے کہ سامنے کاؤنٹر پر ایک بریف کیس رکھا ہوا ہے تبھی سرجیو دعویٰ کرتا ہے یہ بریف کیس اس کا ہے اور اس سے پہلے کہ سرجیو بریف کیس اٹھاتا اس بار کی اونر ایمپارو بریف کیس اٹھا لیتی ہے سرجیو ایمپارو کو بریف کیس کھولنے سے منع کرتا ہے لیکن تبھی ایک آدمی جس کا نام اسرائیل ہے وہ اس بریف کیس کو کھول دیتا ہے اور بریف کیس کے اندر عورتوں کی کچھ کپڑے نکلتے ہیں جس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا اسی وقت باتروم سے ایک عجیب آواز آتی ہے جب یہ لوگ واشروم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو دروازہ اندر سے لوک ہوتا ہے یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے دروازے کو کھول کر باتروم کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک موٹا سا آدمی لیٹا ہوا ہے جو کی بے ہوش ہے دراصل کہانے کے شروعات میں یہ آدمی خاصتا خاصتا واشروم کے اندر آیا تھا اور تب سے یہ یہی پر بے ہوش پڑا ہے اس آدمی کے پاس ایک انجیکشن بھی پڑا ہوتا ہے ایلینا اس انجیکشن کو اٹھا لیتی ہے اور تب ہی لوگ کو باہر سے گاڑی کی آواز آتی ہے جیسے ہی یہ لوگ باہر کی گیٹ کے پاس جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے آرمی آفیسر ساتے ہیں جن کے چہرے پوری طرح سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں آرمی آفیسر وہاں پر بہت سارے ٹائرز کا ڈھیر کرتے ہیں اور ان ٹائرز کو جلا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں حالانکہ سب ہی کو لگ رہا تھا کہ یہ ہماری مدد کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن وہ ان کی مدد نہیں کرتے اس کی ٹھیک بار ٹیو پر نیوز دکھائی جاتی ہے کہ سٹی کے ایک بہت بڑے حصے میں آگ لگ گئی ہے اور اسی لئے اس جگہ کو سینل کر دیا گیا ہے اور اس طرف اب کوئی بھی نہیں جا سکتا بار میں فسے لوگوں کو کچھ سمجھ رہی آتا کہ سرکار جھوٹ کیوں بول رہی ہے تب ہی وہ آدمی جو بات روم کے اندر بے ہوش تھا اپنے سے پہلے وہ ڈو نوٹ ٹچ نہیں کہتا ہے یہ لوگوں اس مرے ہوئے آدمی کا فون اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی تو ایک آرمی آفیسر تھا اس کے فون میں اور بھی کچھ فوٹوز ہوتی ہیں جن میں لوگوں نے کسی بھی وائرس سے بچنے والی بی بی ای کیٹ پہنی ہوتی ہے اب بار کے اندر سبھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس پورے علاقے کو کارنٹین کر دیا گیا ہے اس کا مطلب کہ یہ جو آدمی ابھی بھی مرا ہے یہ انفیکٹیڈ تھا اور انفیکشن سے اس کی جان چلی گئی ہے اور ہو سکتا ہے شاید اب یہاں اور بھی لوگ انفیکٹیڈ ہوں گے وہی ناچو کو دکھایا جاتا ہے جو کسی بھی طرح سے اپنے فون میں سکنل لانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ ایک ٹیبل پر چڑھ کر اپنے فون کو اوپر کرتا ہے تو اس کے موبائل میں نیٹ ورک آ جاتا ہے وہ یہ بات سب کو بتاتا ہے تبھی ناچو کو کہا جاتا ہے کہ تم جلدی سے کسی بھی میڈیا والے کو کال کر کے اسے سب کچھ بتا دو لیکن تبھی سیتون میں بات کرنے کے لئے ٹیبل پر چڑھ جاتا ہے جس بجے سے ٹیبل ٹوک جاتی ہے پھر ایک آدمی جس کا نام اینڈریس ہے تو ناچو سے فون مانگتا ہے لیکن تبھی ایمپاروں سے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس فون کو مت چھونا کیونکہ یہ فون اس انفیکٹیڈ آدمی کا تھا اور اگر تم نے اس موبائل کو چھو لیا تو تم بھی انفیکٹیڈ ہو جاؤگے سرجی اور اینڈریس ان بات سے سہمت ہو جاتے ہیں اب اس کا مطلب ناچو اور جس کسی نے بھی اس موبائل کو یا اس آدمی کو چھو لیا ہے وہ سب کے سب انفیکٹیڈ ہے اور ایسا کہتنے والے ان میں سے پانچ لوگ ہیں اینڈریس انہیں اپنی بندوق سے دھمکاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کی باڈی کو نیچے تہ کھانے میں ملے سٹور روم میں لے جاؤ ان سب لوگوں کو مجبورن ان کی بات ماننی پرتی ہے اور یہ سب ہی پانچوں لوگ باڈی کو لے کر نیچے تہ کھانے میں چلے جاتے ہیں اب اوپر بس تین لوگ بچے ہوئے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک ٹرینی نام کی عورت کو وہاں پر سفوکیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹرینی سب کو تہ کھانے کا دروازہ کھولنے کو کہتی ہے لیکن کوئی اس کی بات نہیں سنتا جیسے ہی ٹرینی دروازہ کھول لے جاتی ہے تو وہاں پر رکھی کچھ باٹلز گر جاتی ہے ان کا لیکوڈ ایک سیٹ پہنا شروع ہو جاتا ہے اور تب ہی ان کی نظر وہاں پر بنے ایک ڈرینیج پر پڑتی ہے اس کا مطلب یہ لوگ وہاں سے پانی کے راستے ہوتے ہوئے وہاں سے باہر نکل سکتے ہیں پھر ایزرائیل اس ڈکن کو کھول دیتا ہے اور وہ ڈرینیج کے اندر سے ہو کر جہاں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے اسی لئے وہ اپنے پورے شریعت پر آئل لگاتا ہے اور اس ڈرینیج سے نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈرینیج کا چھیت زیادہ بڑا نہیں ہوتا اسی لئے وہ نیچے نہیں جا پاتا اور تب ہی اچانک ان سبھی لوگوں کو گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے آواز سن کر یہ سبھی لوگ گھبرا چاہتے ہیں پھر انہیں اوپر بار میں دھوہاں دکھائی دیتی ہیں جسے دیکھ کر یہ لوگ سمجھ چاہتے ہیں یہ اوپر جو تین لوگ تھے انہیں کسی نے مار کر پورے بار کو آگ لگا دیا ہے وہیں دوسری طرف اسرائیل بری طرح سے ابھی بھی ڈرینیج میں فسا ہوا ہے اب وہ لوگ سب سے پہلے اسرائیل کو ڈرینیج سے بہا نکالتے ہیں کچھ گھنٹوں بعد آگ پوری طرح سے بجھ جاتی ہے اور وہ لوگ اوپر بار میں آنے کا فیصلہ کرتے ہیں اوپر بار میں آنے کے بعد وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بار پوری طرح سے جل کر راک ہو چکا ہے ناچوں کو وہاں گرد مل جاتی ہے جسے وہ چپ چپ اٹھا لیتا ہے تب ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ باہر سے کہ جب وہ پوری طرح سے سیل کر رہے ہیں یہ بڑی ہی خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ اگر کسی کو بھی بھرک لگ گئی کہ اندر ابھی بھی پانچ لوگ زندہ ہیں تو ان سب کو بھی مار دیا جائے گا اور تب ہی یہاں موبائل وجنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اسی موٹے آدمی کا موبائل ہوتا ہے جس کی ابھی تھوڑ دیر پہلے انفیکشن کے قارن موت ہوئی تھی ایلینا اس کا فون اٹھا لیتی ہے اور اس کے واتس اپ چیٹس پرنا شروع کر دیتی ہے جس میں ایک آدمی اس موٹے آدمی سے پوچھتا ہے کیا ویکسنگ لینے کے بعد تمہاری طبیعت میں صدار ہے اس آدمی نے جواب دیا ہوتا ہے کہ نہیں میری طبیعت بہت خراب ہے اور میں کسی بار کے واشروب میں چھپا ہوا ہوں تو میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا اب ایلینا اس کی پرانی چیکس پڑتی ہے جس میں اس مرے ہوئے آدمی نے لکھا ہوتا ہے کہ میرے پاس ابھی چار اور بچی ہے یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پاس جو انجیکشن ہے وہی اس وائیڈس کی ویکسین ہے یہ پڑھ کر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں یہ ویکسین کام کر سکتی ہے لیکن پھر بھی ان کے مند میں ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ اگر اس آدمی نے ویکسین لی تھی تو اس کے مرد کیسے ہو گئی اچانک اس کے بعد وہ فون بجنا شروع ہو جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ فون اٹھا پاتے اس کی بیٹری لوگ ہونے کے قارن فون سوچ آف ہو جاتا ہے اب یہ کسی نہ کسی طرح سے فون کو چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ایلینا کہتی ہے کہ اس آدمی نے چیٹس میں کہا تھا کہ اس کے پاس چار اور بچی ہے تو کیوں نہ ہم وہ چار ویکسین کو ڈھونے پھر یہ سب نیچے سٹور روم میں اس کے باڈی کے پاس جاتے ہیں اس لئے اسرائیل سب سے پہلے ایک انجیکشن نکال کر اپنے آپ کو انجیک کر لیتا ہے تب ہی ناچو اس پر اپنی بندوق کان دیتا ہے لیکن اسرائیل پھر بھی ویکسین اپنے شہری میں انجیک کر لیتا ہے جس کے بعد ناچو اور اسرائیل کے بیچ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے اسرائیل ناچو پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کی گن کو چھین لیتا ہے اسی ہاتھا پائی میں ویکسین اسرائیل کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے تیکھانے میں گر جاتی ہے کنگی تیکھانے میں جا کر ویکسینز کو اٹھا لیتی ہے لیکن تکی گلتی سے اس کے ہاتھ سے ویکسینز چھوٹ جاتی ہے اور نیچے گارنے میں گر جاتی ہے اب یہ بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ویکسینز کو نالے میں سے کیسے نکالا جائے ان سب میں سے ایلینا سب سے پتلی ہوتی ہے اس لئے یہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اندر جا کر ویکسینز کو لا سکتی ہو پہلے تو ایلینا منع کر دیتی ہے لیکن پھر بعد میں وہ مان جاتی ہے جس کے بعد ایلینا کی باڈی پر آئل لگایا جاتا ہے اور اسے اس چھوٹے سے چھیت کے اندر دھکیلا جاتا ہے اور بڑی ہی مشکت کے بعد وہ نیچے نالے میں گر جاتی ہے ایلینا ویکسین دھون لیتی ہے اور پانی سے باہر آ جاتی ہے تب ہی ناچو ویکسین کو اکتار پر بان کر اوپر بھیجنے کو کہتا ہے لیکن ایلینا صاف صاف منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے اوپر تین لوگ ہے اور ویکسین بھی صرف تین ہی بچی ہے ایلینا سب سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ویکسین چاہیے تو تمہیں نیچے آنا ہوگا پھر یہ لوگ ڈرینٹ کے شیط کو بڑھا کرتے ہیں تب تک ایلینا باہر کا راستہ دھوننا شروع کر دیتی ہے تھوڑے دور جانے کے بعد اسے ایک جگہ پر پروشن دکھائی دیتی ہے سب سے پہلے انجیکشنز کو وہ وہاں بنے ایک گھٹے میں چھپا دیتی ہے اس کے بعد وہ سیڈیو سے اوپر جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت ساری پولیس پورس ہے جو کی بار میں مرے ان کے تین ساتھیوں کو جلا رہی ہے یہاں سے سینگ شیفٹ ہوتا ہے کہ باقی کے چار لوگ جو سٹور روم میں اوپر تھے وہ بھی اب کسی میں کسی طرح سے نیچے آ جاتے ہیں اسرائیل اور ناچو کی بیچ ایک بار پھر سے گھما سا نیوز شروع ہو جاتا ہے اور اس بار ناچو اس سے بندوق چھین کر اسے وہی پر گولیوں سے بھون دیتا ہے اب ناچو کے پاس گن ہوتی ہے اسی لئے سب اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں تب ہی ناچو سیتروں کو اپنے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور ایلینا کو ویکسین دینے کو کہتا ہے ناچو کہتا ہے یہ ہمارے پاس تین ویکسین ہے اور اس کو مارنے کے بعد ہم دلوں بچ سکتے ہیں پھر ایلینا ان سب کو باہر کے اور لے جاتی ہے جہاں اس نے ویکسین شپا رکھی تھی دیرے دیرے یہ لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں ناچو اور ایلینا آگے چلتے ہیں جبکہ سیتر اور ٹرینی ان کے پیچھے چلتے ہیں تب ہی اچانک ٹرینی سیتر کو پانی میں دبا کر مارنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ساری دکت ہی ختم ہو جائے لیکن ناچو ٹرینی کو ایسا کرنے سے روک لیتا ہے پر ٹرینی ناچو سے کہتی ہے کہ تم مجھے مار دو تاکہ تم سب ویکسینز باٹ لو اور تبھاری جان بچ جائے ناچو ٹرینی پر بندوق تان دیتا ہے لیکن وہ گولی نہیں چلا پاتا جس کے بعد ٹرینی ناچو سے گر لے کر یہاں سے تھوڑی دور جا کر اپنے آپ کو مار دیتی ہے اب صرف تین لوگ بچے تھے اور ان کے پاس انجیکشن بھی تین ہی تھی اسی رہے سب ایک ایک انجیکشن لے رہتے ہیں پر اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنی باڈی میں انجیکشن لگاتے یہاں پر اسرائیل آ جاتا ہے جو ابھی بھی زندہ ہے اسرائیل سیتور پر پیچھے سے حملہ کر کے اسے جان سے مار دیتا ہے اب اسرائیل کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ناچو اور ایلینا کے جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تب ہی ناچو اور ایلینا کو سامنے سنتیا دکھائی دیتی ہے وہ دونوں سیڈیو کے اور آگے پڑتے ہیں پر تب ہی ایلینا کے پاس جو انجیکشن ہوتا ہے وہ اس کی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے اب کیونکہ اسرائیل بھی ان کے ساتھ سیڈیو پر چھڑ رہا ہے اسی لئے وہ نیچے بھی ہی جا سکتے ناچو جلدی سے اپنے انجیکشن ایلینا کو دے دیتا ہے پھر اسرائیل ناچو کے پیر پکڑ کر اسے نیچے کھیش لیتا ہے جس سے دونوں پر نیچے گر کر موت ہو جاتی ہے ایلینا کے پاس اب جو ویکسین بچا ہے وہ اسے اپنے شرین میں انجیک کر لیتی ہے اور اوپر ڈرینیش کے ڈکن کو کھول کر باہر نکل جاتی ہے باہر نکلتے ہیں اسے بہت سارے لوگ دکھائے دیتے ہیں اور سرکانے آنگی کے علاقے کو پوری طرح سے سیل کیا ہوا ہے تب ہی ایک عورت اس کی باڈی پر اپنی جیکٹ ڈال دیتی ہے ایلینا کو بلکل بھی ہوش نہیں ہوتا اور وہ چپ چاپ اس بھیلڈ میں شامل ہو جاتی ہے انتھ میں ہمیں اس کہانی میں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ موٹا آدمی جو باہر کے واشوں میں خاصتا خاصتا گیا تھا وہ ایک آرمی آفیسر تھا اور ہو سکتا ہے کہ آرمی شاید کسی طرح کا کوئی بائیولوجیکل بیپن بنا رہی ہو تاکہ وہ اپنے دشمن دیشوں پر اس بیپن سے حملہ کر سکے لیکن اس دوران ان کا ایک اپنا آفیسر انفیکٹیڈ ہو گیا حالانکہ ان کے پاس انہیں انفیکشن کی انجیکشنیں بھی تھی لیکن یہ آفیسر بیمار تھا اسی لئے ویکسن نے اس پر کام نہیں کیا اور جب آرمی کو پتا چلتا ہے ان کا وہ آفیسر بار کے اندر ہے تو انہوں نے پورے ایریا کو سیل کر دیا تاکہ وہاں سے کوئی باہر نہ نکل پائے اور اس وائرس کو اس جگہ پر ختم کر دیا جائے چاہے اس کے لئے انہیں کچھ بے گنا لوگوں کو ماں نہیں کیوں نہ پڑے تھوڑے بہت لوگوں کے چکر میں وہ پورے دیش کو خطرے پر نہیں ڈال سکتے تھے اسی لئے انہیں مجبورن یہ قدم اٹھانا پڑا اور ایسی یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ایسی آواز سٹوری سننے کے لئے ہمارے پیچھ کو لائک کریں خندے آواد